اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی زکاة کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے آج ہم دیکھیں گے آج کے جو درس ہے وہ زکاة کا مال خرچ کرنا فقیر اور مسکین کے علاج پر کہا علاج پر پیسہ زکاة کا مال خرچ ہو سکتا ہے کہ زکاة کا مال علاج پر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں پرانے دور کے جو علماء اکرام کے ہاں اس کی بحث نہیں ملتی پرانے جو فقاة اکرام ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی کی علاج کے لیے کوئی رقم خرچ کی ہو اس زمانے میں فقیر مسکین زیادہ تھے آج کوئی ایسا فقیر نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں کچھ اولا نہ جلتا ہو اس زمانے میں فقیر مسکین کے گھر میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا دانے دانے کا وہ ترستے تھے بعض کاتھ خجور بھی نہیں ملتی تھی آج کے دور میں ایسا فقیر مسکین آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اس زمانے میں علاج والا مسئلہ اتنا زیادہ کیوں نہیں تھا اس زمانے میں اس کے تین سباب ہیں دیکھیں پہلا تو آج جو ایسی ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ہمارے باپ دادہ نے بھی کبھی نہیں سنا تھا آج بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس ٹائم جو ایسا نہیں تھا لیکن نبیوی دور میں ایسی بڑی بڑی بیماریاں نہیں تھی اس دور میں اتنے مریض نہیں تھے اس دور میں اس دور میں اتنے مریض نہیں تھے مریض جتنے اور نہ ہیتنی بیماریاں ہیں آج لکھیں اگر آج ہم دیکھیں تو ہر تین آدمیوں سے میں سے ایک بیمار ہے آج کے دور میں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں ایک اور بات ہے کہ پرانے اس زمانے میں علاج کر کے پیسہ نہیں لیا جاتا تھا یہ عہب سمجھا جاتا تھا لیکن علاج کر کے ذریعہ آمدن بنانا ذریعہ موش بنانا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا عہب سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ علاج نبی نے فرمایا حجامے کی کمائی خبیص کمائی ہے بری کمائی ہے علاج کر کے پیسہ لینا یہ پہلے تصور نہیں تھا آج زمانے میں نہ کسی نے اس ٹائم کسی نے کبھی اس کی حوصلہ فضائی کی برحل ایک دفعہ تھا کہ علاج کے نبی نے حجامہ کر کے بعض گاتھ کچھ دیا وہ دے دیتے تھے اپنی مرضی سے تو یہ مسئلہ تھا آج تو خیر کے لوگوں نے ذریعہ آمدن بنانا لیا اس ٹائم اس کو برا سمجھے جاتا تھا علاج کر کے پیسہ لینا یہ تو اس لیے باقی پرانے زمانے میں حکیم بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پیسہ نہیں لیتے تھے اگر لینا بھی ہوتا تھا تو بہت معمولی سی رقم ٹھیک ہے نا یعنی کہ پہلے خدمت جذبے کے تحت وہ کام کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں خدمت کے جذبے کے تحت یعنی کہ خدمت کی جاتی تھی یعنی کہ جذبے کے تحت ایسے خدمت کے طور پر کچھ کر دیا کرتے تھے یہ نہیں کہ انہوں نے ذریعہ آمدن بنا لیا یا بڑا کام شروع کیا وہ ایسے نہیں پہلے زمانے تھے یہ جذبے کے تحت خدمت کے تحت تھوڑا سا کام آج دیکھیں آج یہ کام ایک تجارت کی شکل بن گئی ہے اس زمانے میں ایسے مجود نہیں تھے اس زمانے میں یعنی کہ ہسپیٹل بھی مجود نہیں تھے ہسپیٹل وغیرہ نہ کوئی اور خرچے تھے آج اس زمانے میں علاج بڑا مہنگا ہے آج ذلت پیش آ رہی ہے اس مسئلے کے جو ابھی کی امن بعد کہ علاج کے لیے پیسے کی دیے جا سکتے ہیں آج کیا کیا جائے دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک کٹیگری فقیر مسکین کی ہے دوسری شکل آپ فقیر مسکین کی کٹیگری میں جو نہیں آتے لیکن علاج کے لیے ان کی ضرورت ہے یہ دو اسے میں آپ باند سکتے ہیں لوگوں کو ایک وہ قسم جو فقیر مسکین کی علاج میں مسکین کا علاج وہ تو پہلے ہی مسرح میں آ رہے ہیں ٹھیک نا زکاة کے پیسے سے علاج کے لیے دے سکتے ہیں ان کو دوسری قسم وہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شکل جو فقیر مسکین نہیں ہیں لیکن اچھانک وہ بیمار ہو گیا کسی وجہ سے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے پیسے نہیں وہ دے سکتا کیا وہ لے سکتا کہ نہیں کیونکہ وہ فقیر مسکین کی لسٹ میں نہیں آتا کیا زکاة کا مال دے سکتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں ایک مسئلہ ہے جب تک فقیر مسکین کی کیٹیگری میں نانا آئے گا اس کو علاج کرانا دوست نہیں ہے اگر اس کی کوئی انجائش ہے تو وہ پہلے اپنا اپنا علاج خود کرا دے خود کرا دے یعنی کہ اگر اس کے گھر میں کوئی زیور ہے یا کوئی اور ایسی بنیادی زورت سے علاوہ جیسے گھر بھی بنیادی زورت ہے سواری بھی بنیادی زورت ہے سمان بھی گھر کا بنیادی زورت ہے بنیادی زورت سے علاوہ یعنی کہ کمالیت میں جو چیزیں آتی ہیں زیور ہے وہ بیج سکتا ہے ٹھیک نا اپنا اور کوئی ایسی چیز ہے وہ بیج سکتا ہے تو اگر گھر میں جو کوئی ایسی چیز جو بنیادی زورت سے زیادہ ہے وہ فرخت کر کے اپنا علاج کرے پہلے تو یہ ہے کوئی چیز نہیں اس کے پاس پھر وہ فقیر مسگن کی کٹاگر میں آسکتا ہے تو علاج کے لیے وہ مال لے سکتا ہے ٹھیک نا دیکھیں مکان فرخت نہ کرے کیونکہ یہ بنیادی زورت میں ہے یہ ابھی اور زریعہ آمدن چیز اگر اس کے پاس تو اس کا سلسلہ چار رہا ہے زریعہ آمدن کا تو وہ نہ بیچے پہلی شکل یہ ہے کہ وہ اس کو کوشش کرنی چاہیے اگر اس کے پاس بنیادی زورتوں سے علاوہ کچھ چیز ہے پڑی ہے وہ بیج کے علاج کرے زکاة کا مال پہلے کوشش نہیں کرنی چاہیے ایسانی سے نہیں لینا چاہیے یہ ہے لیکن ابھی لوگوں کے ہاتھ کی میل کے چیل بھی کہا ہے تو اس لیے اسانی سے نہیں لینا چاہیے کوئی بڑا مجبور ہو تو وہ لے گے تو آگے بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے یہ مال لینے کا زکاة کا مال لینے سے کیا کیا چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں ضروری ہیں اگر وہ دیکھتے ہوئے ہی یہ مال لینا چاہیے اسلام علیکم